انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی میں پندرہ تاریخ کو مروں گا یہ ستائی باتیں ہیں ساری چیز ستائی باتیں پیشے دے لے کی بینوں بتا دی یہ کھوڑ ہم نے پیشے دے لے ہیں یا چیزیں اس ٹیم پر مجھا ہوں گا ساری باتیں بتا دی اس دن بلکرمہ رہے پر سپائی بھی سارے گھر کی کروا دی کتنے دن پہلے بتانے لگیتا ہے یہ بتانے لگیتا ہے کتیس تاریخ دو رہے گا کتیس تاریخ کیا سپس ہے کی بھائی میں پھلانی تاریخ نے کیا کہتا ہے آپ سے کتنے تاریخ کو جب آپ بتایا آپ کے ساتھ دکھر گیا یہ نوے بتائی گیا اکمہ اس ٹیم پر جاؤں گا اور میرے باتانہ تو اران مچتی ہے یہ باتیں بولکی ساری چیز جو میں میرے پتے پتیاں نے ٹھیک رہ کیے اس ساری چیز جو نے ٹھیک تیک بتانے لگیا پھر نکن لگیا کونے تھوٹا پتہ زیادہ لڑلا تھا وہ تھوٹے پتے نکن لگیا کم نے پتے نملا دے تھوڑا تھوڑا مرے بڑے کوری ہے منو دوار سے بچ سکا نا مرے فرک ہو جا وہ مرے دوار کریا ہوگا مرز بھی فرک ہو جا ٹھیک بہا تیر بھی یوں بھائی لیا اگ بھائی ترہ لاتا نور نو کریا تیر نبالک مری ساری چوڑی آنبالا جی اور مری پوتی آنبالا جی ہاں اچہ ان کی جو پوتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے اچہ نوشکارلی نوشکارلی اچہ آپ کی بھی باتی تو ہی تھی ہاں دادت سے میرے بات ہوئی بتاتے تھے ساری کی جو میں اس ٹائم پہ مر جاؤں اس میں کتنی سچائی ہے یہ بلکل سچائی ہے میرے باپی کا فون آتا میرے پاس بولی تک دادا جی ایسے بول رہے ایک میں سترہ تاریخ مردہ سترہ دین کے اندر اندر میں چلا جاؤں گا تو میرے باپی بولتا نا آنا تو نیسو تو آ جا اگر میں آنا تو مل جاو آپ ہاں تو پھر میں اینہ دو تن دن کے بعد آگی تھی باپ جب ان کی مرتی ہوئی پندرہ تاریخ تو آپ ہی ہی باتھی ہاں ہاں ہمیں ہی ہی کرتی آپ ہی باتھتی تھی میرے پاس بیٹھی تھی اس لئے پ اس لئے باتھتی یہی ایپون آئٹھ بجے کے آس پاس لئے باتھتی تو سات بجے کے باتھ بتا رہے تھے جیس سات بجے کے باتھتا گے تھی میں 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 دعو نا ہی باتھتی تھی میری گودیا نا رونے لگ ہی میں کمرے سے باہر ہی گئی تھی تب بھی میرے دار دیکھتی دوسری ٹھائی تو کہیں نا کہیں چو باتھیں وہ سچ چھاہو رہی ہیں ہمارے چنل پر نئے ہو تو صحیح اور صد صاحبیت ہوئی یہاں تک نہیں انہوں نے موت کی تاریخ ہی نہیں بلکہ ایک لوگ جاؤں گے نانا کہ کہ نانا نے اپنے پہلے رسمی ساری بات بتا رکھی ہیں کہ جی بھائی میں پندرہ تاریخ نہ مروں گا اور چیار بجے کے بعد سار رسمی تھا اور سارے اپنے یار دوستہ بزرگاہ دکھا میرے گو جی چیار پانت دن ہوگے جب اس نے بولیا بھائی وہاں شفائی کروا دیئے اور میں پندرہ تاریخ کو شام کو مروں گا دیکھ لو نا نا نوکہ اتھی پندرہ چیار تاریخ چیار بجے پاس جاؤں گا اوہ کام ہویا کتی مطلب اوہ تا گایا پندرہ تاریخ نہ پر اس کا ٹائم تھا جو وہ تھا آٹھ بجے کا آٹھ یا سات کے بیچ میں تھا اس کا ٹائم گزر جانے کا اور اور دیکھ لے پانی پونے کا اور تاور تا کہہ رہے ہیں پہلے میں تاور بتا رہے ہیں بھائی تاور نہ دیکھا آمنا تو سنی تھی تاور بتا رہے تھے رو میڈی آلے بیوارے تھے دیکھ لو سچائی تھی آگوی اس ٹائم پہ گزروں گا اور لوگانے اس بات کا نو مجاک بنایا تھا اور دیکھ لے تاور کن لاغ رہے ہیں بھائی لکڑ پڑکا کر دینا نا 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 سنو اپنے سمسان گھاٹ پر جو ان کے پریوار کے لوگ تھے ان کے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا بیان کیا 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 ان کے ساتھ بات چیت ہوئی وہ سبھی بات چیت آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ سے مالیک ہی ان سے بات ہوئی تھی ایسے ہو سکتا ہے سمبھوگ او سکتا ہے مارا پرتو بابا مینو بات آئی دی اگ پھلانے در مروں گا تاریخ مروں گا مروں گا مروں گا مروں گا مروں گا بلانے بلانے مریا اس سے تاریخ مریا پرتو بابا پھر ہم آسی کرتے ہیں مالا کڑ پاڑ جے پندرہ تاریخ گینے تو انہیں مرتا ہی رامت آگے لے رامت مر آگا ڈوو بھولا پندرہ ان مر لوں گا یہ باتا ہے یہاں بھی بتا رہا ہے کہ جو ساب سپائی کرتے ہیں سمسان گھاٹ میں ان کو بول جیدہ دو تین دن میں آنے والا ہوں ساب سپائی کر دو رام ڈہ کئی دیو نا آئی سیکر رہ در رام کے کلا رام سب سپائی رکھی مال آڑا ہو رہا ہوں رام ڈہ کئی دی اراز جیڑ دے بھی کئی زیرا جارہ آڑ ہے یہ بتا ہے کتنی سچائی ہے دعو میں مرنے کا ٹائم پہلے فکس کر دیا تھا پندرہ دن سوڑا دن پہلے تو مجھے میرے سامنے بات ہوئی اس کا پوتا تھا اور میں تھا ایک وہ تین بندے تھے میں پندرہ تاریخ کے پاس چلا جاؤں گا یہ سچائی ہے اس میں کوئی بھی جھوٹ کا کوئی ہوئی نہیں ہے یہ سچائی ہے مطلب کل پھر ان کی ڈیتھ ہوگی کل پندرہ تاریخ کوئی ڈیتھ ہوگی میرے گو ڈیتھ چیار پانت دن ہوگے جب اس نے بولیا بھائیوان شفائی کروا دیئے آر میں 15 تاریخ کو شام کو مروں گا موٹر چوڑ لے جا رہے ہیں نوبلا دوسری موٹر رکھوا دیو ماں رکھوا دیں گے موٹر موٹر آئی نیب تک درخواست دے رکھی چین دن دن ہوگا تین ڈے بھی سکرت کی پی جاردار ہو جانا سکر ڈے بھارکیں ہنے چھوڑ دی 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 پہلے بات دیدیا مسکرؐ ہے پاندر آتارے کے اریشنے چیار بجے کے بعد گجھروں گا سات بجے گجھر ہے سات بجے سچا ہی ہے جیے میں ڈلی جاہا کرتا ایک دو دن نہیں جاہا تھا جب بیو گیا نگاردہ میں پندرہ نمر ہوں گا بھائی دو پہر بات سے مطلی اس کے دماغ ماری تھی ہم نے چاہتے میں چل گجرک آدمی ہو رہا ہے دماغ میں بات چیچڑ رہی ہے اس کے انہوں نے ٹیم بھی بتا دیا تھا بنا بھائی دو پہر بات اس ٹیم گجروں گا میں تو ہمارے کو بھی بھائی ملا بھائی آدمی جانے سے پہلے آدمی ستبدی میں ہوتا ہے پورا گیان ہوتا ہے بھائی ہے میرا تاؤں گا میں اس کو بھی بولا ہے میرا تائی کو بھی بولا ہے کافی آدمیوں کو بولا ہے اس کے دو چنینے بیٹھنے اور ترزہ تنس کے لینی ہی سب کو بولا ہے ہمیں پندرہ کو خود دھوں گا یہاں جو سچائی آتما آتما جو سچائی دیتی ہے نو آواز دیتی ہے کئی بار آتما یا آتما کی آواز آتی ہے بھائی پھلانے دنوں میں پروی ہو جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی جگہ اسی گھٹنا گھٹا ہے ہے تو اب ان کا سنسکار کیا جا رہے ہیں ہاں سنسکار کیا جا رہا ہے سہی اور ست ثابت ہوئی یہیں تک نہیں انہوں نے موت کی تاریخ ہی نہیں بلکہ مطلب سب کجب جچی خود وہ ایسی دن ہو لیے اور پھر پبلک سوچ ری اکام پہلے ایتی بات نہ ہے ایک آ دیکھے منمہ آگ رہا ہے بات جو مرن تا پہلے اپنی ساری سچائی بتا جیا یا کچھ ہو جیا اپنی ساری سچائی بھی بتا جیا سارا سب کچھ بھی کریا اور میڈی آلے بولا رکھے دی سپیشل ارنانا کی سبود میرے گو دی تھیار پانت دن ہوگے جب اس نے بولیا بھائی وہاں شفائی کروا دیئے اور میں پندرہ تاریخ کو شام کو مروں گا تار میں سمسان گھاٹ پر جو ان کے پریوار کے لوگ تھے ان کے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا بیان کیا کیا ان کے ساتھ باتچیت ہوئی وہ سبھی باتچیت آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ مالی کی ان سے بات ہوئی تھی اس کا سوئی ہو رہی تھی ماترہ سوئی ہو گی لکھر پار جاگا ایسے ہو سکتا ہے سمبھوگ ایسے ہو سکتا ہے سمبھوگ یہ باتا ہے یہاں بھی بتا رہا ہے کہ وہ جو ساپ سفائی کرتے ہیں سمسان گھاٹ میں ان کو بول جیدہ دو تین دن میں آنے والا ہوں ساپ سفائی کر دو ایسے کہ رہاں دے رہاں ساپ سفائی رکھیا مان آڑا ہو رہا ہوں ایسے کہ رہاں دے رہاں جیر دے بھی کئی دیرہ جا رہا آڑ ہے یہ بتا ہے کتنی سچائی ہے دعو میں مرنے کا ٹائم پہلے فکس کر دیا تھا پندرہ دن سوڑا دن پہلے تو مجھے میرے سامنے بات ہوئی اس کا پوتا تھا اور میں تھا ایک وہ تین بندے تھے میں پندرہ تاریخ کے پاس چلا جاؤں گا یہ سچائی ہے اس میں کوئی بھی جھوٹ کا کوئی ہوئی نہیں ہے یہ سچائی ہے مطلب کل پھر ان کی ڈیتھ ہوگی کل پندرہ تاریخ کوئی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہوگی کل رات کو آٹھ آنسام کو آٹھ ہو جے کل پندرہ ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہوگی کیا کچھ بتایا تھا آپ سے بات چیتے میرے گوزی چیار پانت دن ہوگے جب اس نے بولیا بائیوان شفائی کروا دیئے اور میں پندرہ تاریخ کو شام کو مرو گا مجن تو میں سرپنس ہو کروا گے ارمگا کروا گے مجاک ملے مہاں مجاک سمجھے پھر ارمگا پانی تو ہے نہیں دوسری موٹر رکھوا دیئے ماں رکھوا دیں گے موٹر موٹر آئی نیب تک درخواست دے رکھی ہے تو اس نے چیار پانت دن ہوگے تین ڈیبی سکرٹ کی پی جار دار ہو جانا سکرٹ چھوڑ رکھی چھوڑ دی دیو اس نے پہلے بتا دید یہاں مارے ہی جاتھی ہے پندرہ تاریخ ہے اور اس نے چیار بجے کے بعد گزروں گا یہ سات بجے گزر ہے سات آٹھ بجے گھٹیں سات آٹھ بجے گزر ہے میں ڈیلی جاہا کرتا ایک دو دن نہیں جاہا جب بھی گیا میں پندرہ نمبر ہوں گا بھائی دو پہرپاد سے مطلب اس کے دماغ ماری تھی ہم نے چاہتے ہیں گزرک آدمی ہو رہا ہے دماغ میں بات سی چڑ رہی ہے اس کے اینہ ٹیم بھی بتا دیا تھا بھائی دو پہرپاد اس ٹیم گزروں گا میں تو ہمارے کو بھی بھائی ملا بھائی آدمی جانے سے پہلے ست بودھی میں ہوتا ہے پورا گھان ہوتا ہے بھائی ہے میرا تاؤ کا لڑکا اس کو بھی بولا ہے میرے تائی کو بھی بولا ہے کافی آدمی کو بولا ہے اس کے دو اٹھنے بیٹھنے اور تانس کے لنے ہیں سب کو بولا ہے میں پندرہ گو گزروں گا یہ نا جو سچائی آتما اندر کی آتما جو سچائی دیتی ہے آواز دیتی ہے کئی بار آتما کے آواز آتی ہے بھائی پرانے دن میں پورا ہو لوں گا ہو جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی جگہ ایسے گھٹنا گھٹا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کا سنسکار کیا جا رہے ہیں آہاں سنسکار کیا جا رہا ہے آہاں سنسکار کیا جا رہا ہے آہاں دیکھو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے دیکھو نانا کا پہلہ ایک آگا گئے تھے اگو میرے مرنے کے بعد میرے سب سار چیز جگہ موجھ تھی نانا کا اور اس لئے نانا کا پھر تیرا میاڑ دن ہی کر رہا تھا کھانا پینے کا اگو ایک دن ہی بولا رہا تھے تیرا میاڑ دن ہی اور اس دن گیور گاور مطلب روٹی شبجی سارا اس دن کر رہا تھا اور آہاں جا رہے تھے اور آہاں دیکھ آڑ لاغ رہے تھے کھانا اور گلیا سارے بیٹھے تھے ایک ساتھ میں جو بھی جا رہے تھے کیوں سارے ایسے دار ایک دن بولا رہے تھے نانیر موسیر یہ ساری موسیر تھی جائزہ تر اور نون تھے جو مامار بھی تھے اور بر کے بھی تھے اور مامیر بھی تھے ساتھ میں سارے ایک سائیڈا مطلب یہ جو ککیر تھی ساری مطلب ککیر آرام ایک ساتھ بیٹھ کے نکھانا کھان لاغ رہے تھے اور بڑیا پروگرام کر رہا تھا نانا کا کتھی اوہے باتھے اتنے امروے پاچھے تو بگوان سب نا پہلا یہ بتایا گیا اس تا بڑیا تھا اور کیوں سارا بتڑا گیا سارے کام کر گیا سب کمین کاؤ جو تھا سارا شعاب کتیا جس نے دکھا ہے لیکن وہای بات ہے کس مطلب تھا اور دیکھ لیو سار اس کی اپوٹی پاتی ارموسی تھی جاتر سارے رشتہ داری تھی رشتہ داری بھی وہای بات گھنیا ہو جاؤں ہیں اور کھانے پینے کا سارا شب کچھ دیکھ لیو آپ کلپ میک میں اور نو کتھی کیک راما ویڈیو بنا لینا نا کی جو سارے کامرامین ننشب نہ بنا لی تو ہاں بنا نا کی یادشی تورا ایرو گی اس نے دیکھاں گے جب اور یہاں کا ککیر لگ رہی تھی ساریاں کھاکو لیا اور پید ایک سائیڈ میں یہاں آدمی آدمیاں کا کر رہا کھا تھا جو ماممہ اور تھے اور سات ساتم بزاکوڑا رہی تھی اور ساتم کھانا کھا رہی تھی دیکھ لیو نا نا ارکی پوری کلپ ہے گرکی اور آڑا ایک مندیر ہے مندیر کے اندر ہی کر رہا تھا یہ سارا پروگرام مطلب اول سا بنا رہا ہے اس کے اندرے چل لیا تھا موت ایک سچائی ہے اور سب نہ جانا ہے ایک نہ ایک دین تو نا 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 تا پہل میں دیکھ رہا تھا پہل میں بھی ویڈیو بنا آئی تھی اور پندرہ دن سترہ دن پہلائے بنا رہی تھی اپنی پوتی پوتی سب بلالی تھی نا 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 اک بھائی آجو مل جیو مرت جنسی بھی ملنا چند دیو اور ونویں مل لی تھی اور جیت پھر مل ملک نا سب نا اریا بات ایک سچائی ہے موت سب کی آنی ہے ایک نہ ایک دین اریا سچائی کو سویکار کرنا بھی مارائی ہو اور ایک نہ ایک دین سب کو جانا ہے اپنی موت کو جمیشہ یاد رکھنا چیئے موت اور اور یہ دیکھ لیا کھا پی کا نکتی چنگ ہو رہے ہیں سارے اور کھا لیا پی لیا جما سب کچھ اور نانی ماری جیو ہے اور نانی کی کلی بلے رکھتی شروع میں ہے لائے رکھی جو اور یہ دیکھ لاؤ سارے جما جوٹی کھڑی ہیں سب کھانے اور کھاو اور آپ اپنا کو لیاو جما کھان پینے بس اتنا ہے آپ کو ویڈیو چل لگے تو لائک کومنٹ شیئر سسکرائب کر دیو موسیقی